بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہلکریم پاکستان کے وزیر خارجہ محترم بلاول بٹو زرداری نے جو گفتگو امریکہ میں کی ہے اور ہندوستان کو جس طرح بے نقاب کیا ہے اور ہندوستانی وزیر اعظم کے مظالم کو بیان کیا ہے وہ صرف مسلمانان عالم نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن پسندوں کی ترجمانی ہے جو کچھ گجرات میں ہوا جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو مسلمانوں اور حتیٰ کے دگر جو اقلیتیں ہیں خواہ وہ سکھ ہیں خواہ وہ نچلی ذات کے ہندو ہیں خواہ وہ مسیحی ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے ہندوستانی حکومت کے ان مظالم کے خلاف پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو عالمی فورم پر بیٹھ کر ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف مظلوموں کی ترجمانی کی ہے اس پر ان کی تائید بھی ہے اور ان کی تحسین بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور بھارتی عوام کو بجائے اس کے انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں یرغمال بن کر وہ پاکستان کے خلاف اور محترم بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مظاہرے کریں انہیں اپنے وزیر آزم اور آر ایسس کی اڈیالوجی اس کے حوالے سے مظاہرے کرنے چاہیے کہ وہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کریں اور انسانوں کو ہندوستان میں جینے کا حق دیں موسیقی